بانگڑ درگ جو راجستان کے الوہ فیر میں اشتی تھے کئی قصوں اور رہیسیوں سے گیرا ہوا ہے اس کے بارے میں بھوتیا رہیس سے ایک روچکتت تھے جو اس کی پرشیدی کو اور بڑھاتا ہے ایسے لوگوں دورہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ بانگڑ درگ پر بھوتوں کی پریشیس محسوس کی گئی ہے کئی استانیے لوگ اور پریٹک دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ یہاں عدبت اور ایسوا باوی گھٹناوں کا سامنا کرتے ہیں جیسے کی انہونی آوازیں اندکار میں گھومتی آتمائیں اور آکاسی چکھیں یہاں پریٹکو کے بیچ کچھ روچک کتائیں بھی پرچلی تھے ایک کتھا کہ انسار اس قلعے میں جندگی بیٹانے والے راجہ بانگڑ سنگھ کی پتنی نے اپنی جان دینے کے لیے یہاں آتمہ تیہ کی تھی اور اس کی آتمہ اب بھی اس قلعے میں گھومتی ہے اس کے علاوہ کچھ لوگوں کا دعویٰ ہے کہ یہاں رات کو اجالے کی دکانے خود بند ہو جاتی ہے تو بانگڑ درک کے اندر کسی چیز کی آواز سنائی دیتی ہے اور عجب گھٹنائی ہوتی ہے یہ کتائیں اور انوباغ اس قلعے کو بوتیاں رہ سمائی اور روچک مناتے ہیں حالانکہ یہ کتائیں اور انوباغ وقتی کی ویشواس پر آدھاریت ہوتے ہیں اور ویگیانیک روپ سے پرمانیت نہیں ہے اس لیے انہیں کے اول منورنجن کے روپ میں لینا اچھیت ہوگا دوستو بتائیے آپ کو یہ ہمارا ویڈیو کیسا لگا یادی ویڈیو تھا لگا تو ویڈیو کو لائک کر دیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر دیجئے ملتے ہیں ایسا ہی اور ایک انٹریسٹنگ ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے جائے ہند